اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر علی ساجد کرونا کے آپ کی زندگی میں مصبت تبدیلی اگر ہو سکتی ہے تو اس کے تناظر میں میں ایک ڈیڈ منٹ آپ سے لوں گا میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک خام خاص سوسائٹی میں مایوسی کی لہر پھیلی ہوئی ہے کل کیا ہوگا میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں انکریج کرتا ہوں اور خانسلہ فضائی کرتا ہوں کہ امید والی گفتکو کریں امیدیں پھیلائیں اور میری جاب اور آپ کی جاب کے ہے to spread hope to create hope to inculcate hope and to generate hope and to produce hope جب آپ پر امید گفتکو کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس میں انرجی کا ایک دائرہ اس کو ایک حویلہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اس کا انرجی لیول بڑھنے لگ جاتا ہے تو always talk positive always encourage people always create hope مجھے کال یاد آ رہا ہے کہ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت اور علامہ اقبال کا بڑا مشہور شیئر ہے کہ نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفان ہے کہ جب آپ hopeless ہو جاتے ہیں تو علم و عرفان یعنی آپ کی ترقی کا زوال شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ سب کو encourage کروں گا کہ پور امید رہیں امیدوں کے پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی با امید لوگ بہت پسند ہیں قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم جو یاد آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے encourage کی اور فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو مایوس نہ ہو تو میں آپ سب کو اس crisis پہ جو artificial یہ عارضی crisis ہے اس کو ایک اپنی زندگی میں blessing کے لیے لیے اور اپنے آپ پہ invest کریں اور اقبال کے ایک شیئر پہ بلکہ فیض امر فیض کے شیئر پہ میں ختم کرتا ہوں آج کی گفتگو کہ طلوع فردہ کا منتظر رہے کہ دو شیم روز ہے فضانہ آپ اچھی صبح کے منتظر رہے جو اس طفعہ بات ہو رہی ہے یہ کفتانوی گفتگو ہے تو طلوع فردہ کا منتظر رہے کہ دو شیم روز ہے فضانہ اور فیض امر فیض کا بڑا مشہور شیئر ہے کہ صبح نے پھر در زندہ پہ آکے دی دستک صبح کی ہوا نے جیل کی دباروں پہ آکے دستک دی کہ سہر قریب ہے دل سے کہو کے مت غبرائے کہ صبح صبح آنے والی ہے اپنے آپ کو تسلی رکھو دل سے کہو کے مت غبرائے تو اپنے آپ کو اپنے خیالات سے انرجی دیں اور امیدیں باندیں امیدیں پھیلائیں یہ صدقہ جاری ہے اور اس گفتگو کو بھی آگے پھلائیں تینکیو ویرمچ ڈاکٹر ڈی ساجد خدا حافظ